موسیقی زیادہ دہات متاثر ہیں جانبہ افراد کی تعداد دو سو چھبیس ہو گئی ہے سلاح متاثرین کی تعداد ترپن لاکھ ہے سن کا سب سے متاثرہ زلہ بدین ہے امدادی کیمپس میں تین لاکھ لوگ موجود ہیں دو لاکھ سے زائد بچے اور خواتین بھی کیمپس میں موجود ہیں لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے پناہ گزین ہیں یہ اس طرح کی صورتحال ہے شرجیب ایمن صاحب کہتے ہیں کہ پرانی غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے میں نے آپ کو خود ساتھ کمیشنر کی ریپورٹ پڑھ کے بتا دی اس میں کیا کیا ایکشنز لیے گئے تھے اس دفعہ فریہ صاحبہ آپ بڑی تحمل سے سنیے گا براہ مہربانی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کل جس سپریٹ سے میں نے آپ کو اس پروگرام کہا تھا کہ آپ سانا پر ایک پروگرام کریں سوا کرنا چاہیے میں آپ کے ہر سوا جواب دوں گا لیکن میں اس طرح باؤنڈ بھی نہیں ہوں کہ جس طرح آپ بولیں میں اس طرح بات کروں میں باتا رہا ہوں افسوس ہی بات ہے کہ میں نے کل جس سپریٹ کی بات کی تھی کہ ہم اس وقت پہ موٹیویٹ کریں جنرل پبلک کو کہ ان سلاب زدگان ان اپنے بھائی بہنوں کی مدد کے لیے آئیں آپ نے پھر وہ نون لیگ اور کاف لیگ کو آپس میں کوئی بات کہکے پھر پندہ منٹ اس بحث میں گواں دی اب میں آپ کو بتاؤں اب مہربان کے غور سے سنیے کیونکہ اس کو ایک ماہ سے اوپر ہو گیا ہے اور آپ میرے خیال سے خود بھی کسی فیلڈ پہ نہیں گئی ہیں میں آپ کو بتاؤں پوزیشن کیا ہے جب پرسا جب نہیں نہیں جب آپ پرپریشن کی بات کرتی نہیں آپ سنیے پریس میرے اوپر پرسنل الزام کیوں لگاتے چاہیے ممن صاحب میں کیونکہ گئی ہوں یا نہیں گئی ہوں میرے آپ سے تو سوال پوچھا ہے فلڈ کمیشن کے حوال سے میں نے آپ پہ کوئی پرسنل الزام نہیں لگایا فریہ صاحبہ یور اپروینشل انفرمیشن منسٹر میں آپ سے آپ کی منسٹری کے حوالے سے آپ رکھومت کے حوالے سے سوال پوچھ رہی ہوں آپ میرے اوپر پرسنل الزام مت لگائیں کہ میں کہاں گئی ہوں کہاں نہیں گئی ہوں اب پلیز تحمل سے میرے سوال کا جواب دیں دیجئے منسٹر صاحب رسپیکٹر منسٹر صاحب کہ لازٹ ٹائم کے فلڈ کمیشن کے بعد آپ نے کیا ایکشن لیا آپ کو میں اس لیے بات بولا ہوں کہ انسان جو خود فیلڈ بجاتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اب آپ کو میں بتا ہوں میں آپ کو کہنا دوں میں کون کون سی فیلڈ میں گئی ہوں یہ میرے اوپر شو نہیں ہو رہا نا اس لیے آپ کو سمجھا دیں مجھ سے اٹھ کے مطلب بمرہ کے بات کریں مجھ سے براہ مہربانی کریں آپ سن لیں میری بات سندھ میں ٹوٹل تئیس ازلہ ہیں تئیس ازلہ میں سے اکیس ازلہ بیڈلی افیکٹڈ ہیں اب مجھے بتائیں آپ نے بولا پرپریشن کی بات کسی کو رین کی پرپریشن نہیں تھی کہ یہ گیارہ سو میلی میٹر تک یا پندرہ سو میلی میٹر تک کنی ایڈیاز میں جائے گی اگر اتنی رین کہیں پڑی ہے تو کیا ان لوگوں کو جو لوگ مختلف سکیٹڈ آبادیوں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا یہ فیزیکل موو ہے ان کو کہاں موو کریں مجھے پہلے یہ بتائیں جب پورا سندھ ڈوباوہ پانی میں پانی سے نکال کے آپ کسی کو کسی سوکی جگہ پہ لے ہو کون سی سوکی جگہ بچی ہے سندھ میں کوئی جگہ سوکی نہیں بچی ہے کچھ جو ہمیں اسکولز جو کے اس لیول پہ تھے ان کو اس ایریا میں لوگوں کو شفٹ کیا کچھ ہمارے بس ایک ایریا جو تھرپارکر کا ہے اس کو ہائے ہائٹ پہ وہاں پہ لوگوں کو پہاڑوں پہ لوگوں کو شفٹ کیا ہے ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کو پہلے پرپیر کیوں نہیں کیا لوگوں کو شفٹ کیوں نہیں کیا جب پورا سندھ ڈوباوہ تو آپ کہاں پہ لوگوں کو شفٹ کرو میں نے تو آپ سے سوال کیا سوال کیا سوائٹ کمیشن کی ریپورٹ کے بعد کیا آکشن لیا آپ نے میں نے آپ سے کب کہا آپ نے لوگوں کو یا موو نہیں کیا یا وہاں موو نہیں کیا نہیں آپ نے خود کہا کہ آپ نے پہلے پرپیرشن کیوں نہیں کی جب وارننگ بھی تھی پہلی بات کوئی وارننگ نہیں کی آپ نے دیئے سر میں سیلاب نہیں سوال سننے تحمل سے کہ سیلاب نہیں آئے گا مان لیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کو نہیں پتا تھا سیلاب آئے گا اتنے وسوق سے اجتہارات کیسے دے دیئے کہ نہیں آئے گا سیلاب اتنی ہنڈرڈ پسند یقین کیسے تھا آپ کو آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مس گائیڈ کیا یہ اجتہار دے کر اب آپ نے بول دیا اب تحمل سے سنیں گے آپ جو سیلاب جو لاست یئر آیا تھا کچھ لوگ پر رہے تھے کہ اس بار بھی وہی سیلاب آئے گا اور اس ڈر سے لوگوں نے کلٹیویشن نہیں کی لوگ نہیں کر رہے تھے کہ اگر وہی سیلاب آیا تو پھر جو ہے ہماری پھر فصلیں ڈوب جائیں گی اور ان ایڈیاز میں وہ سیلاب نہیں آیا ہے یہ اس بار رینز ہوئی ہیں ہیوی رینز کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب ہے یہ وہ والا سیلاب نہیں ہے جو کہ آپ کا نوشہ رہی سے آ رہا ہے پورے پنجاب کو دوب ہوتے ہوئے آ رہا ہے میں ایک بات کہوں آپ سے ایک نارمل بات دیزاسٹر مینجمنٹ کی جب بات ہوتی ہے اس میں ہر اینگل کو دیکھا جاتا ہے مجھے عجیب سا لگے گا کہ میں آپ کو یہاں پہ بٹھا کے دیزاسٹر مینجمنٹ پڑھانا شروع کر دوں لیکن پھر آپ کی بات ہی میں مان لیتی ہوں تو یہاں پی ایس کر کے چھوٹی سی لائن ڈال دینی چاہیے تھی کہ کوئی اور قسم کا سیلاب آ سکتا ہے اب میں آپ جواب سنیں گی محترمہ ایشو یہ ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا رینز کا کہ کتنی رینز ہوں گی اور اس سال جو ہے وہ اتنے زیادہ رینز ہوں گی جو کہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی ہے جب آپ کا ایک ایب نارمل ایک ایک قدرتی آفت آ جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس قدرتی آفت میں اگر خدا نہ خاصہ کل وہ کئی بجلی گرتی ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ بجلی گری آپ کو پتہ نہیں تھا بجلی گرنے والی ہے کل کو اگر آج جو ہمارے پاس نارمل ٹیمپریٹر ہائی ایس جاتا ہے ففٹی سنٹی گریڈ کل کو اگر خدا نہ خاصہ کہیں پہ ایٹی سنٹی گریڈ جائیتا ہے تو آپ نہیں بولیں گے کہ یہ ایٹی سنٹی گریڈ کیوں آپ پتہ نہیں تھا جو چیز نیچرل ڈیزاسٹر کا مقصد کیا ہے ایک ناگہانی آفت ایک ناگہانی آفت آ گئی اس میں آپ کسی کو اس میں آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس کی کوئی پریڈکٹن نہیں تھی کہ گیارہ سو میلی میٹر تک رین آئیں گی اب آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کو دیکھ لیں آپ جائیں ان ایڈیاز میں دیکھیں کہ وہاں پہ پر پرابلمز کیا ہیں اور گورنمنٹ کس طرح ان کو لک آفتر کریے ساری چیزوں کو آج آپ بتا رہیے آج آپ بتا رہیے آج آپ بتا رہیے تریپن لاک لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں تو تریپن لاک لوگوں کو کھانا کون پہنچا رہا ہے ان کو ٹینٹس کون دے رہا ہے ہمیں میں مانتے ہیں کہ ہنڈڈ پرسنڈ لوگوں کو ہنڈڈ پرسنڈ لوگوں کو پہنچانا مویا کرنا لیکن اس کے علاوہ بھی روز لاک لاک پیکٹس روز جو ہے ٹینٹس مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں لوگوں کو وہاں ٹھیرا رہے ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں ان کو تین وقت کا کھانا دینا شجیلیمان صاحب آپ اچھے آدمی ہیں آپ بڑے سنسیرلی کام کر رہے ہیں میں اس پہ کوئی شک ہی نہیں کر رہی ہوں لیکن بات اور یہ حکومتوں کے کام کی ان ایڈوانس جاننے کی پچھلے سال ایڈی بی انائٹیڈ نیشنز کی فورن رپورٹس آگئی تھی کہ جو بارشیں لاس یر ہوئی ہیں اس سے زیادہ بارشیں ہونے کا خطشہ ہے یہ رپورٹس پڑھنا میجرالوجیکل دپارمنٹ سے بات کرنا مہمہ بہت سمیاد سے بات کرنا نکاسی کا نظام کرنا یہ چیزیں اپنا ناگیانی افتاد کیا ہے پاکستانیوں کے لیے میں آپ کو بتا ہوں اس کا جو لاسٹ یر جو وارننگ تھی اس کا ہم نے کیا پریکوشنز کی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں مجھے باقی میں ماننے ایک وہ بیٹھے میں باقی میں ماننی بیٹھے میں باقی میں ماننی جتنے بند تھے ان کو مضبوط کیا گیا جتنے بھی بند تھے ان تمام بندوں پہ دوبارہ کنسٹرکشن کی گئی اور وار فوٹنگ پہ جو ہے وہ تمام بندوں کو دوبارہ مضبوط کیا گیا میں بارشوں کی بات کر رہی ہوں چلیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی ایکسپینیشن دے دی آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ سے کیا بحث کروں یہ آپ پھر میرے اوپر پرسنل بات کر رہے ہیں لیکن چلیں مجھے دوبارہ ساتھ ساتھ کرنے اگر آپ اس سیلاب کو اس سیلاب سے ملائیں گی میں تو آپ سے کہی تھی کہ آپ کو اس پر لکھ دینا چاہیئے تھا کہ اور طرح کا سیلاب آ سکتا ہے آپ نے لوگوں کو مسلیٹ کیوں کہے آپ پھر مان لیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی اس میں لکھا گیا ہے سیلاب نہیں آئے گا وہ ہی غلطی نہیں کی ہے یہ آپ کی نالج کمی ہے آپ کی نالج کمی ہے اس سیلاب کو اس سیلاب سے ملا رہی ہے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں یا آپ کے دو دیگر گیسٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ سیلاب اس سیلاب میں فرق کیا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ اس وقت ناگھیانی افتاد کیا ہے پاکستانیوں کے لیے کراچی میٹرپولٹن سٹی ہے وہ بھی بارش سے رک جاتا ہے اگر تو ہم کیا سمجھیں کہ ہم کتنے پرپیرڈ ہیں ڈیزاسٹر کے لیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈیزاسٹر آتا ہے اور ڈیزاسٹر دنیا کے کسی بھی گوشے اور کونے میں آئے تو یقینا کوئی بھی حکومت ہو تو اس کو ٹیکل کرنا اس کو ایڈرز یقینا مشکلات ہوتی ہیں ایکچوال کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے کتنا کس حد تک ایڈرز کیا جا رہا ہے وہ امپورٹن بات ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے کراچی کی بات کی تو دیکھیں اب سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو افسران ہیں ان کا نکلنا ان کے ساتھ جو بھی ہیومن ریسورسز ہیں لوجسٹکس ہیں ان کا ایکٹیویٹ ہونا بڑا امپورٹن اور بہت امپورٹن ترین کام ہوتا ہے سارے سیناریو کے اندر بے شک کہ سلاب اس طرح والا سلاب نہیں تھا جو خیبر پختن خواہ سے شروع ہوا اور جہکہ آباز سے سندھ میں داخل ہوا والا تو نہیں ہے سورتحال لیکن ہیوی رینز کی وجہ سے یقیناً ڈیزاسٹر ہوئے کراچی میں بھی جس طرح سے سورتحال ہوئی ہے تو دیکھیں ایکچوال چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جائے اور اگر وہ ہیومن ریسورسز اور لوجسٹکس اگر ایکٹیویٹ نہیں ہو پا رہی ہیں اینی ہاؤ کوئی بھی وجہ سے تو یقیناً پھر فیلئر ہو جاتا ہے کراچی میں بھی ہم نے دیکھا اور جس طرح سے ایک دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی بارشوں میں بھی دیکھا لیکن اس میں ایک فرق رہتا تھا کہ جو بھی ناظمین تھے وہ نکلتے تھے بلکل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ازفہ تو کوئی ہے ہی نہیں بلکل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھر یہ یہاں پہ چیزیں ایڈرس ہوتی ہیں اور لوگ اس وقت جس طرح سے ڈی مورالائز ہو رہے تھے وہ ہی چاہتے ہیں کہ ان کی درمیان جن کو انہوں نے کامیاب کرایا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے منڈیٹ کے ذریعے وہ ان کے ساتھ شامل ہوں اور پھر ان کی پریزنس کی وجہ سے بیروکریسی اور جو بھی ریسورسز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں یہ ایکچول بات ہے ڈیزاسٹر تو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کو مینج کر سکتے ہیں اس کو ہم پچھلے معاملات سے سبق سکتے ہیں آپ حکومت میں تھے ڈاکٹر صاحب جس طرح فرائٹ کمیشن کی ریپورٹ آئی آپ نے پہلے بھی ساتھ بولا آپ بتا ہے فرائٹ کمیشن کی ریپورٹ کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا یا لینا چاہیے ابھی بھی وقت لے لیں دیکھیں بالکل ابھی لینا چاہیے اس پیکشن اور جو بھی اس میں ملوث ہیں یا جس طرح سے اس وقت بھی متحدہ منت کا موقف یہی تھا اور آج بھی میں اس موقف کو دورا ہوں کہ زمینیں یا جاگیریں کبھی بھی انسانی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور آج بھی اس تقریب کاری کا خرچہ ہے کل بھی میں میرپورٹ خاص گیا سیمنالے پر گیا اور ہیدر آباد گیا اور اسی طرح سے ہمارے لوگ تھٹا بدین اور نوابشاہ گئے ہیں سانگر ٹنڈو الائیار تو دیکھیں یہ خرچہ ہر جگہ ہے لیکن اگر اس مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کر سکیں آپ کے توسع سے اپنے دوستوں کی توسع سے تو ایک بڑی کامیابی ہوگی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ساگی صاحب تو ہی مجھے پھر وقت پر کی طرف جانا ہے جی بلکل مٹیریلزم ڈسکاریج ہوگا اور کوئی بھی چیز انسانی جانتے زیادہ اہم نہیں ہے اور بلکل جاگیروں کو فوقیت دینے کی حوصلہ شکنی ہوگی انسانی جانوں کی فوقیت بڑے گی اور جس دن یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کاش جو ماضی میں اگلتیا ہوئی ان کی روشنی میں ہم دیکھ لیں تو شاید ہم ایک بھی انسانی جاناں کا بچا سکیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی یقینا جو لوگ بے گھر ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں حکومت بڑا کام کر رہی ہے ان کے لیے اور جا کر ان کو سپورٹ دینے کی کوشش کری ہے مگر ان دے فرس پیس کیا ان لوگوں کو بے گھر ہونے سے بچا رہا جا سکتا تھا اس کے بارے میں بلوگ بھی ہے سندھ میں سیلاب جبکہ پنجاب میں ڈینگی ہے عوام جائیں تو کہاں جائیں فیس بک کے اوپر ہم نے اپنا بلوگ کھول دیا you can join us and write to us خوجہ صاحب علی صاحب کہہ چکے ہیں یہ سب ہمارے عمال کا نتیجہ ہے شوہ باباس کہتے ہیں عوام کو مساجد میں سجدہ ریسو کا اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے وقت میں کے بعد ڈینگی پہ بھی مزید بات کریں گے keep watching news beat